موسیقی 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 بھی جنگیا تو آپ کے پاس جو لائٹ کا جانا ہوا وہ دو الگ لگ چیزوں میں نہیں ہوا ایک اور ایکزامپل دیتا ہوں لائٹ کو آپ نے یہاں سے پانی میں ڈالا یہاں پہ کیا تھی ہوا تو لائٹ کو آپ نے ڈالا کہاں سے ایر سے کہاں گئی وارٹر میں کیا پریزنٹ ہے ایر تو ہی ہے ساتھ میں گیسیس بھی تو پریزنٹ ہے ہائیڈروزن سمجھتے ہو نا ایکس ٹو او یہی فرمہ کا پانی کا تو جہاں پہ صرف ہوا تھی وہاں سے لائٹ گئی وہ وہاں کہیں جہاں پہ ہوا کے ساتھ کچھ اور بھی پریزنٹ ہے اس چیز کو ری فریکشن کے اندر میڈیمز کا نام دیا گیا اس چیز کو ری فریکشن کے اندر میڈیمز کے نام سے بانٹ دیا گیا جس جگہ پہ صرف ایر پریزنٹ ہوگی اس کو ری فریکشن کے اندر آپ لوگ ریئر میڈیمز کا نام ہو اور جس میڈیم کے اندر ایر کے ساتھ کچھ اور بھی پریزنٹ ہوگا آپ اس میڈیمز کو دینسر میڈیمز کا نام ہو تو ری فریکشن تب ہی ہوگی جب آپ کے پاس یہ دو میڈیم چاہے پہلا ریئرر ہو دوسرا ڈینسر ہو چاہے پہلا ڈینسر ہو دوسرا ریئرر ہو اس میں کوئی فریکشن پڑے گا بٹ ری فریکشن کو اگر آپ نے کہیں پر اپزر کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ دو چیزوں پہنگ سمجھا گیا اب آپ کے پاس یہ کون سا میڈیا میں ریئرر میڈیا جو صرف اور صرف کیا کنٹینی رہتا ہے اگر ڈینسر کی بات کریں گے تو ڈینسر میں گلاس بھی آ سکتا ہے اور ڈینسر کے اندر وارٹر بھی آ سکتا ہے اور دونوں کی دونوں کنسپس کے اندر ایر تو پیزنٹ ہی ہے پر ایر کے ساتھ کچھ حصہ گلاس آتا ہے اور ایر کے ساتھ کچھ حصہ وارٹر پھرے ہو گیا اب یہ چیز ہم بناتے کیسے یہ دونوں چیزیں بنتی ہیں ٹینسیٹی کے ادھار جیسے آپ نے بولا ریئرر اور ڈینسر میڈیمز کیا ہیں یہ تو میں نے آپ کو نارمل بتا دیا جس میں ایر ہے اور ڈینسر ہے جس میں ایر کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے وہ ڈینسر ہے بسیقلی میڈیمز بنایا جاتے ہیں ڈینسیٹی کے بیسیز پر جیسے مال لو ہوا کی جو ڈینسٹی ہے وہ ہجار تو ہوا کے ساتھ اگر کانچ جڑے گا تو کانچ کی بھی تو اپنی ڈینسٹی ہوگی ہے تو ڈینسٹی بڑی ہے گھٹی جب ہوا گلاس کے ساتھ جڑی بڑھ گیا ایسی ہوا کی ڈینسٹی ہجار ہے جب وہ پانی کے ساتھ جڑے گی تو پانی کے اپنی ڈینسٹی بھی تو ہوگی تو کیا تب بھی ڈینسٹی بڑھے گی ہے گھٹے گی بڑھے گی آپ نے ایسی یاد رہنا ہے جس میڈیم کی ڈینسٹی ہائی ہوگی وہ میڈیم آپ کا کونسا میڈیم ہوگا اور جس میڈیم کی ڈینسٹی لوگ ہوگی وہ میڈیم آپ کا کونسا میڈیم ہوگا اب فلحال ریر اور دنسر کا مارک لیے رہو گے وچ میڈیوم اس کا ریر اور میڈیوم جس میڈیوم کا دنسٹی کم کم ہوگا اور اس میڈیوم میں صرف کیا پریزنٹ ہوگا وہ میڈیوم کونسا ہوگا جس کو آپ دنسر میڈیوم ہوگا جس کو آپ دنسر میڈیوم ہوگا اور اس میں ایر کے ساتھ گلاس بھی آسکتا ہے اور ایر کے ساتھ گاہ تو on the whole ایر کنٹیننگ میڈیوم اس کا ریر میڈیوم glass and water containing میڈیوم آر اور دنسر میڈیوم اب دیکھو سیکنڈ بار ریر میڈیوم میں جو لائٹ ہے اس کا سپیڈ ہے 3 multiplied by 10 raised to power 8 میٹر پر سپیڈ یہ ریر میڈیوم کے اندر لائٹ کا سپیڈ ہے جب بھی لائٹ دینسر میں آئے گی تو دینسر میں آکر لائٹ کا سپیڈ 2 multiplied by 10 raised to power 8 میٹر پر سپیڈ یہ اگرہ دیفرنس ہے ریر میڈیوم میں لائٹ کا سپیڈ میکزیمم اور دینسر میڈیوم میں لائٹ کا سپیڈ دیگری دو کر مینیمم کی طرح چاہتا ہے ریر ہو گیا بگنا دیفرنس مل گیا کون سا میڈیوم ہے جس میں لائٹ میکزیمم سپیڈ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں ریر کتنی سپیڈ سے 3 دیکھے جب وہ دینسر میں آئے گی تو سپیڈ گھٹے گی اور وہ گھٹ کے 2 x 10 2 x 8 1 7 یہ جو کمسیات آپ کے سامنے آگیا ہے یہ آپ کی لائٹ کی ایک سب سے بڑی پروپرٹی کو بدلتا ہے ہمارے پاس لائٹ کی پروپرٹی ہے کہ لائٹ ہمیشہ سیدھا جاتی ہے لائٹ ہمیشہ کیسے جاتی ہے لائٹ ہمیشہ کیسے جاتی ہے لیزر دیکھی لیزر جب میں اسے کرتے ہیں فاکس کرتا ہوں تو پر وہ سپریٹ جاتی ہے کہ لائٹ ہمیشہ کیسے چاہتے ہیں سب سے بڑی لائٹ ہمیشہ کیسے چاہتے ہیں سورج کی چو کھرنے ہیں وہ آپ کی سیدھی آگے نظرے کیونکہ یہ لائٹ کی پروپرٹی ہے لائٹ کو ہمیشہ کیسے چلنا ہے سیدھنا ہے کتنا کلیر ہے یہ جو کنسٹ ہے یہ اس پروپرٹی کو چیز کرتے ہیں تو ریکشن کے اندر لائٹ سٹریٹ نہیں چلے گی لائٹ اپنے سٹریٹ چلنے والے پاک سے مر جائیں مرنے کا مطلب بینڈ ہے اور جو لائٹ کا بینڈ ہونا ہے that is called لیڈیو ایکشن سمجھے گے تو اگر آپ رہے اپنے سٹریٹ کا دیفنیشن دے تو آپ نے کہو گے دار پروسس of بینڈگ of لائٹ when it travels from one medium two another beat and now i think آپ کو ڈیفنیشن کیر ہوگی میں ہی بہلی بھی لکھ سکتا ہوں بہت آپ کے سامنے سارے کنسٹ اپنے کے بعد میں آپ کا دیفنیشن ہوں کیا ہے ریفریکشن پینڈگ پینڈگ کس چیز کی ہے لائٹ ہمیشہ کیسے چاہتے ہیں لائٹ بہت اس کنسٹ میں آ کر لائٹ اپنے اوریجنل سٹریٹ لائن پاک کو چھوڑ دے گی اور اس کو چھوڑ کر وہ مڑ جائے گی اور اس کے مڑنے کو ہم کم سپس سکتے ہیں آپ کو پوچھتا ہے اس کے مڑنے کے پیچھے ایک کارن کی ہے what is the call of refraction تو اگر آپ کو پوچھتا ہے what is the call of refraction تو ابھی میں نے آپ کو بولا how many mediums آ گیا two تو جب لائٹ ریلر سے ٹیبل کرے گی تو لائٹ ریلر کہتا ہے کہ اتنا سکین اٹھنگ لی ٹھیک ہے اور جب وہ لائٹ ریلر سے ڈینسر میں آئے گی تو اس کا سپیڈ 2 ہی تو ٹیبل ہے ایک میٹر پر سکین ہو جائے گا سپیڈ ڈھکری دو ٹھیک ہے اگر اسی پرہ لائٹ پہلے ڈینسر میں ہوتی ہے تو اس کی سپیڈ یہ ہوتی ہے اور جب وہ ڈینسر سے ریلر میں جائے گی تو سپیڈ بڑھ جائے گی اس کا مطلب ریلر سے ڈینسر آتے وقت لائٹ کی سپیڈ بڑھتی ہے اور ٹینسر سے ریلر جاتے وقت لائٹ کی سپیڈ بڑھتی ہے سپیڈ اگر بڑھتی ہے یہاں اگر سپیڈ گھٹی ہے تو ہم اس کو سپیڈ کا چینج ہوگی سپیڈ کا بڑھنا مطلب بڑھا سپیڈ کا گھٹنا مطلب بڑھا جب جب لائٹ کی سپیڈ چینج ہوگی تب تب لائٹ بیٹ کرے گا تو what is the cause of bending the change in the speed of light کم یہاں ملے دے گے cause کس کا cause cause of refraction اب آپ اس کے اندرے کلائے لکھ سکتے ہونا refraction of light is due to the change in speed of light when and it goes from one medium to another اب بتاؤ refraction اور all of refraction ہار کچھے کو پیئے رہو گے سمجھا گے سمجھا گے سمجھا گے اب ہم اس کو ڈائٹ آنٹی کے لئے دیتھائیں جی وہ bending کیسے ہو ہم نے کیا کرنا ہے ایک separator لے سمجھا گے سمجھا گے سمجھا گے سمجھا گے اور یہاں پہ دو چیزیں کون سی ہیں سب سے پہلے ریرر میڈیا دینسر میڈیا تو یہ separator کا کام کر رہا ہے جو ریرر کو کس سے الگ کر رہا ہے دینسر اس کے between آپ نے ایک لائن لگانی ہے اور آپ کی ریرر سپ پہلے کیا کریں اور آپ کی ایک لائن لائن ایسے آتی ہے یہ مطلب اوپر سے آتے سپ پہلے رہا ہے تو لائن کام سے رہی ہے مطلب آبی اس نے سپیڈ کی رہا ہے جوہاں سے رہا ہوگے ریرر سے آتے وقت یہ تو کلیر ہوتے ہیں اور یہ اپنا آئیکل نورما کے ساتھ کتنا منابتی ہے آئے یہاں تک کلیر ہے سب لائٹ کی پروپٹی گیا لائٹ ہمیشہ کیسے لگتے ہیں لائٹ ایسے جانا تو سکریٹ بٹ جب وہ ٹینسر میں آئے گی تو اس کی سپیڈ کو گھٹ جائے گی اور سپیڈ شیٹنے کی وجہ سے وہ یہاں پہ جانے کی وجہ ایسے پینڈ کرے تو وہ اس پہ جانے کی وجہ یہاں آگئی تو مردے نا اس مردنے کو اس مردنے کو ہم کیا نام دے گے سمجھا گیا اور میں نے کہہ ہی بولا ریل فریکشن کیوں ہوتی ہے کیونکہ لائٹ کی سپیڈ چینج ہو چاہے وہ ٹگریز ہو چاہے وہ انگریز ہو تو یہ سمجھا گیا بینڈنے یہاں پہ جانا تھا لائٹ نے بٹو یہاں جانے کی وجہ یہاں آگئی تو یہ کتنا بینڈ کر دے اب یہ بینڈ کس کی طرف ہوا نورمال کی طرف کیونکہ نورمال کے پاس آ رہی ہے ہم بولے گے بینڈ ٹوورڈز نور سمجھا گیا اب یہ جو رے بنی یہ کون سی رے کہہ لائے گی ری فریکٹیٹ رے اور یہاں پہ اس اینگل ہی نورمال کا بتاؤ یہی ہے سبھی کو اب اس کا لاسٹ کیس اسی کنسپٹ کا لاسٹ کیس اکھوٹ سے ایک سیپریٹر رہ کیا اس کے اوپر ریرر میڈیم ہے اس کے نیچے دینسر میڈیم ہے اور اب آپ کی لائی دینسر سے آ رہی ہے تو میں اس رے کو انسی رے بول اور اس کا اینگل نورمال کے ساتھ اینگل آئی ہو آپ جانسے لائی وہ ایسے جانا پر پھر وہی بات جب وہ دینسر سے آئے گی تو اس کی سپیڈ پہلے کی نہیں ہے جب وہ دینسر سے ریرر کی طرف جائے گی تو سپیڈ تو اتنی ہو جائے گی سپیڈ بڑھ گی سپیڈ کے بڑھنے سے وہ یہاں نہیں جائے گی وہ یہاں جانے کی بجائے ایسے مڑے گی اور مڑے گی تو نورمال سے کافی دور جلی جائے گی بکورس سپیڈ اس سپیڈ سپیڈ سمجھے جب سپیڈ گھٹے گی تو اس کا جھکاو نورمال کی طرف ہوگا اور اگر سپیڈ بڑھے گی تو اس کا جھکاو نورمال سے دور دونوں کیسے میں وہ مڑی ہے اس بینڈی کا نام کیا ہوتا ہے تو ہم یہاں بیسے نہیں سکتے ہیں اس کیسے میں جو بینڈی ہے وہ نورمال سے دور ہے تو it means بینڈنگ away from ڈالی 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 اور یہ لوگ صرف ڈالی سپیڈ سب سے پہلے ایک چیز دے یہ ایک یہاں پہ یہ تو ختم ہوں گیا اس کا مطلب یہ انگل آئی انگل آئی انگل آئی انگل آئر کے برابر ہے جو اس سے پہلے کیس کیا تھا یہ والا اس میں light ایسے اس کے بعد وہ ایسے چلی گئی تھی یہ انگل آئی تھا یہ انگل آئر تھا کیا یہ انگل آئی انگل آر برابر تھے اس کا مطلب reflection میں کمی بھی انگل آئی انگل آر کے برابر نہیں ٹھیک ہے تو یہ reflection سے اسی وجہ سے اس میں انگل آئی اور انگل آر ابھی بھی برابر نہیں ہوں گے اتنا کلیر ہو گیا تو بھٹے سیدھر سے آپ نے اس کو ایسے لکھنا ہے ratio of sine sine مطلب sine of incidence angle with sine of reflection angle is constant and constant is called and refractive index اس کا meaning صرف یہ sine r تو یہ ratio ہر بار کیا آنی چاہیے constant اور اس میں constant کا نام کیا ہوگا refractive index مطلب constant ہوگا اس کا اپنا نام ہوتا ہے smells کے بارنگل constant کا نام کیا ہے refractive index اور refractive index کا اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کی what is refractive index تو آپ بولوگے with the speed of light in rarer medium with the speed of light in denser جتنا velocity light rarer medium پہ ہے اگر آپ اس velocity of light کو denser medium کی speed دو 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 یہ u1 جو u ہے نہیں یہ ریفریکٹیو ڈیکس کا سائی ہے اس کو u تو بڑھ رہا ہوں بات بولوم مو ٹھیک ہے تو یہ فرس میڈیم کا ریفریکٹیو ڈیکس یہ سیکنڈ میڈیم کا ریفریکٹیو ڈیکس آپ نے صرف کیا کرنا ہے جس میڈیم سے لائٹ آ رہی ہے پہلے اس کا ریفریکٹیو ڈیکس لکھنا ہے تو اس ڈائیگرام میں لائٹ کہاں سے آ رہی ہے دینسر تو دینسر کا ریفریکٹیو ڈیکس کیتنا تھا یوٹیوب اور اس کے ساتھ آپ نے انسیننس اینگل کو ملٹیپلائی کریں یہ رہی سکتا ہے میڈیمٹ جو چاہے لائیں اس کے بعد ایکول کا سائن دوسرے میڈیم کا ریفریکٹیو ڈیکس ڈیکس اور وہاں پہ جو اینگل بنایا ہے وہ اینگل ساپنے ملٹیپلائی کریں یہ کوئیشن سمجھیں کیسے ملٹیپلائی جو آپ میڈیمز لوگیں اس میں ہر بار ریرر میڈیم کا ریفریکٹیو ڈیکس اس کے ساتھ اینگل کو ملٹیپلائی کروں گے تو نیچرلی جو ہواں سے آپ سے لائٹ آئے گی وہ انسینس ایکل بنائے گی اور جس کی طرح لائٹ جائے گی وہاں نے گی اینکشن اگر آپ کی لائٹ اگر آپ کی لائٹ پس سے سیکنڈ میں آ رہی ہے تو آپ اس کو 1 to you 1 کاؤثر ریرر 2 کامیکن کر سکتا ہے اور اگر لائٹ دینسر سے ریرر میں جائے گی تو اس کو کیا لکھنا ہے to you اس کو اگر لائٹ اوپر سے نیچے آتی ہے تو وہ ون سے ٹو میں آتی ہے اور ون سے ٹو میں آنے کو میو ٹو بائی میو ٹی اگر لائٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہے تو اس کو ٹو یو ون لکھے کے پہ لائٹう تو ان کو ٹو کو لائٹ اوپر سے نیا ہے تو اس کو باه تو اس کو لائٹ تو جو بھنٹ روان نیچے میں آخije رور کے حصول ہیں نہیں ہمں خرابAT اور بداخل ہے دو روی زندگی وہینا ہے کہڑھ س خیلی لائٹ گوبرٹ کیونک اگر لا شکل ہے آج کیا س خراب آپ کو ٹو کو ہمٹ کریچ سکتا ہے کہ ملch سکتا ہے یون بائی وی کے بارجائی ہے اور کے بارجائی patit سائن آہی بائی سائن آہی آہ بھائی آر اور یہ کونسٹر ہے یہ کیا چیز ہے کونسٹر ہے